بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصلی علیہ رسول کریم ہمارا موضوع چل رہا ہے طب روحانی طب روحانی کے زہل میں آج ہمارا جو ایک موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قیبت اور قیبت کے جسمانی صحت کے اوپر اثرات اللہ جلل شانہو منوالو نے تمام گناہوں پہ سزا مقرر کی ہے جبکہ قیبت کو بدترین سود قرار دیا گیا ہے یعنی سود پہ اللہ تعالی نے اعلان جنگ قرآن پاک میں کیا ہے اور جبکہ اللہ کے رسول اور اللہ کا اعلان جنگ ہے سود سے متعلق کسی بھی چیز میں اگر آدمی انوالو ہے تو اس کو اللہ کا کھلا اعلان جنگ ہے اس کے رسول کا بھی اور اسمائے کے قیبت بدترین سود ہے یعنی تمام معاشرتی برائیوں میں جو سب سے یعنی کہ خطرناک گناہ ہیں جس کو زنہ کہتے ہیں کہا گیا کہ قیبت زنہ سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے اور اسمائے کے سود سود جو ہے وہ زنہ سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے اور اسمائے گیا کہ قیبت بدترین سود ہے یعنی اللہ تعالی اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کی برائی بھی سننا کوارا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کا خالق بھی میں ہوں اور رازق بھی میں ہوں تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم میرے بندے کی برائی کرو یعنی اللہ تعالی اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی برائی سننا گوارا نہیں کرتے اور اگر بندہ اپنے بھائی کی قیبت سے باز نہیں آتا تو اللہ فرشتوں کو کم دیتے ہیں کہ اس کے نیکیاں اس برے آدمی کے عمال لامے میں ڈال دو اور اس کی برائیاں اس برائی کرنے وعدے کے عمال لامے میں ڈال دو یعنی اللہ تعالی کو قیبت اتنی ناپسند ہے ظلم اتنا ناپسند ہے تو یہ وہ بیماری ہے جس پر محققین نے ریسرچ سے ثابت کیا کہ جسم پہ جو نفسیاتی امراض میں اور لا علاج امراض میں قیبت کا بہت بڑا دخل ہے ان کے آدمی کی روح بیمار ہوتی ہے اس کا اثر اس کے جسم پر آتا ہے جیسے آدمی روح کی وجہ سے ہی اگر جسم میں روح ہے تو ہم کہیں گے عبداللہ آ رہا ہے جا رہا ہے کھا رہا ہے اور عبداللہ کی روح نکل گئی تو ہم کہیں گے عبداللہ کا انتقال ہو گیا یہ تو اس کی لاش ہے لہٰذا موالجین سے میں یہ ارز کروں گا کہ کیونکہ ہمارا تعلق علاج موالجے سے ہے اور ہم ہمارے لئے بہت احتیاط کی بات ہے کہ طب جو ہے وہ تقوی کی ایک شاخ ہے تو جس طرح سے ہم نے طب کے علوم میں مہارت حاصل کی اور اس کی عملی مشک کی اسی طرح سے ہمیں طب روحانی کے تمام اجزاء پہ بھی عبور حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہم نے جسمانی علوم میں مہارت حاصل کی لہٰذا موالجین عام آدمی کے لئے بھی یہ بات بہت محلک ہے کہ اس کو آج کل جو نفسیاتی امراض ہیں بیماریاں ہیں ان کی ایک بہت بڑا عقیبت دل دکھانے کے مترادف ہے آپ علیہ السلام جب میراج پر تشریف لے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر وقت اس جستجو میں رہتے تھے کہ میراج کیوں ہوئی میراج کا بیسک اوبجیکٹیو کیا تھے اور آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی جو باتیں انتہائی راض و نیاز میں ہوئی وہ کیا تھیں اب براہ راست عدب کی وجہ سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات ذمہ لگائی کہ آپ علیہ السلام کی جو خاص گفتگو اللہ کے ساتھ ہوئی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوں اور تمہیں کوئی چیز آفر کریں تو یہ گفتگو جو ہے تم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ سے معلوم کرنے گا تو اللہ کی فضل سے ایسا موقع آ گیا اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ سے دریافتمایا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان جو میراج پر خاص بات ہوئی ہو وہ ہمیں سنائیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کے فرمایا کہ میں اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بہت روئے بہت روئے اور ما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو خوش خبری سنائیے اور آپ رو رہیں ماہ عائشہ اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ میں اس کو جہنم میں ضرور داخل کروں گا جو کسی کا دل توڑ دے ہم دن بھر اپنی باڈی لینگویج سے اور اپنی معنوی زبانوں سے اور بغیر تصدیق کے بہت ساری باتیں ہم لوگوں سے کر جاتے ہیں اور کہہ جاتے ہیں اور بڑی بڑی نیکیاں ہوتے ہوئے پہاڑوں جتنے عامال کرتے ہوئے بھی ہم لوگوں کا دل توڑ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کا اندازہ نہیں ہوتا اور پھر ہم کیا ادھام لگاتے ہیں کہ جی ہم پہ کسی نے تعویز کر دیا ہے ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے ہمیں نظر لگ گئی ہے لیکن اگر ہم اپنے دن بھر کی گفتگو کا اگر تجزیہ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم نے کسی کا دل توڑا ہوا ہو کسی کی غیبت کی ہو کسی کو نقصان پہنچایا ہو کہ آدمی کسی کے کسی کے بارے میں دو منفی بول صرف اپنا غصہ اتارنے کے لیے اور بدلہ لینے کی نیا سے کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو اس کا فیوچر امپیکٹ آتا ہے اور اس کو جو نقصانات ہوتے ہیں ان سارے نقصانات کے بقدر اس شخص کو قیامت کے دن بدلہ دینا پڑے گا جو اس نے وقتی تسکین حاصل کرنے کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے اس نے ناحق کسی کا دل دکھایا ہے اور اپنے اوپر جہنم واجب کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کریں تو موالجین حضرات سے خصوصاً درخواست ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو یعنی کہ ہفتے میں ایک دو بار ایسی گیدرنگ رکھیں جس میں سارے مریضوں کو بلائیں کبھی کبھی اپنے خاندان میں اپنے شداروں میں بھی ہم ان چیزوں کی اور ان گفتگووں کی کو رواج دیں اور یہ چیزیں صرف یعنی کہ سننے کی حد تک کیلئے کافی نہیں ہیں یہ باتیں بہت مشکل ہیں ان کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے بہت دعائیں کرنی پڑیں گی اس کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق بنانا پڑے گا اور مستقل لوگوں کے ہاں پہلے زمانے میں یہ رواج تھا کہ لوگ کئی کئی سال اپنے شیخ کے صحبت میں رہ کر اپنی تسکیہ اور اپنی اصلاح کروایا کرتے تھے اور یہ بہت سرزدہ سودہ ہے اس کی نسبت کے آدمی موت کی سختی قبر کی سختی اور جہنم کی سختی اٹھائے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے اور اکثر اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ دن بہت تیزی سے تمہارے قریب آ رہا ہے جتنے دہشت کے خطرناک الفاظ ہو سکتے تھے قرآن میں قیامت کے دن کے بارے میں اور اللہ نے اپنے درانے سے متعلق قیامت کی سختی بہت حلناک ہے وہ بہت تیزی سے تمہارے قریب آ رہی ہے قیامت کے دن کے بارے میں بہت سازی گفتگو کی گئی ہے کہ پچاس ہزار سال کا دن ہوگا سورج قریب ہوگا تانبی کی زمین ہوگی ان چیزوں کے ہم اتنے تذکرے کریں اتنے تذکرے کریں اتنا سوچیں کہ یہ سوچنا ہمارے دل کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے بہت شکریہ جزا کر اللہ اسلام علیکم بہت شکریہ